لیکن اسی طرح کر ہم دیکھیں ڈیڑھ سال کے بات کرتی ہیں تو جو پاکستان کے جو ساتھ جو بیہیوئر ہے ہندوستان کا اگر ہم موڈی سرکار کی بات کریں جو لینگوئی استعمال کی جاتی ہے جس قسم کی الزمال لگائے جاتے ہیں میں نے ابھی بنگلہ دیش کا ذکر بھی کیا بنگلہ دیش کے دورے کے دوران یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم نے توڑا تو اس سے تو دونوں مرکوں کے مہبین جو اعتماد کی فضا ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے ایسا نہیں ہے نسول اللہ دیکھنے کا نظریہ الگ ہے آپ جانتے ہیں آپ ایک کافی سینئر پترکار ہیں ورشت صاحفی ہیں پاکستان کے اور آپ بھی انڈیا پاکستان انٹرناشنل افیرز کو دیکھ رہا ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے توڑایا کیا انہوں نے بانگلہ دیش کی فریڈن کی بات کی اور بانگلہ دیش انڈپینڈنٹ ہوا یہ ہسٹری ہے اس میں کئی کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے کوئی غلطی نہیں یہ ہسٹورک فاکت ہے اس میں غلط کیا کہا ہمارے پرائم منسٹر نے اور حال آپ مجھے بتائیں کب بھارت کی اور سے غلط الفاظ لیکن کیسا دورہ شیطل کیسا دورہ میار ہے جب کشمیر کے ازادی کی بات ہو پاکستان کشمیر کے ازادی کی بات کرے تو اس پہ ہندوستان وابیلہ مچاتا ہے لیکن بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو رہا ہو اس کا کریٹ لینے کی بات ہو تو ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارا کریٹ ہے اس میں کریڈٹ فالی بات نہیں ہے انہوں نے صرف جو ہسٹورک فاکت تھا اس کا ذکر کیا تھا پانگلہ دیش کی انڈیپینڈنس کا ذکر کیا تھا جو کی ایک ہسٹورک فاکت ہے آپ بھی اسے جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے اس میں کریڈٹ لینے نہ لینے دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور ہی بات کشمیر کی تو کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے تو اس میں تو پاکستان کو ہائے توبہ مچانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہی ہے اس کو اس سے آپ لنک نہ کریں انگلہ دیش کی لیبریشن ہے ہسٹری کہہ دیں بنگلہ دیش بھی تو پاکستان تھا اس میں بات میں واپس آتا ہے زہر حمد صاحب ابھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں جب پاکستان اس سارے ایشیو کو ہندوستان لے کے گیا اب جو پاکستان یہ ملکات ہوگی ایک بوشن کی فیملی کی ڈپٹی ہائی کمیشنر کی اس کے کیا اصلاحات پڑ سکتے ہیں خاص طور پر اس کیس کی اوپر دیکھئے مرسول اللہ پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ کے پہلے مہمان جو یہ بات کر رہے تھے انفرچنیٹلی ہمیں گے نیبر جو بات اور ریبیٹ اور جو بات بلٹن فیکٹ ہے کہ انڈیا آرمی نے انویجن کی پاکستان کے ایک بازو کو توڑ دیا یہ اس کو دنائے کر رہی ہیں کہ جیسے اس میں انڈیا کا کوئی رول اور کوئی پارٹی نہیں ہے موڈی کے الفاظ تھے کہ ہر مکتبانی کے ساتھ ایک انڈیا سولجر نے اپنا خون بہایا اس کو اس طرح درامہ بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں اور آر مہمان چونہ اور رہے ہیں کہ ہر کشمیر کی بارے میں چونہ نے بات کی ایسے آرمی نیبر بہا کیا is a fact you cannot deny it it is a fact that is a fact that is a fact that madame i did not speak i did not speak when you're spreading disinformation and lies so please shut up while i'm talking don't speak don't interfere into my talk شیطل پلیز جب آپ بول رہی تھی جب آپ نے بات کی آپ نے اپنی بھاشا کپو کو کنٹرول کریں میرے خلاف ایسی بات نہ بولیں نصراللہ جب انہوں نے انڈیا میں ایک آدمی پکڑا جس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پاکستانی اجمل قصاب اس کا نام انہوں نے دیا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس کے ایڈنٹیٹی کیا تھی نپال سے اٹھایا گیا تھا یا کہاں سے اقوا کیا گیا تھا اس کو تو ایکسس نہیں دی انہوں نے اس کو تو پاکستان مانگتا رہا گیا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے کون ایک دفعہ ہمیں ملنے دو اس کو انہوں نے خاموشی سے برای کر کے اکتہار دل میں تفت کر دیا پاکستان تو مانگتا تیار ہی نہیں تھا اس کے کاملی سامنے آئی اور قبول کیا کہ وہ ہمارا سیٹیزن ہے آپ کی بھرگ سالہ میں ایک تک جوپا ہے کہ شیطل آپ بھی تو مجھے جا ساتھ رہا ہوں مجھے ایساں تک اس کتا ہے مجھے ساڑھنے یہاں تک کلبوشن یادیف کا تعلق ہے آج تک انڈین گورنمنٹ ڈنائے کرتی رہی ہے کہ وہ پاکستان آیا ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران سے اغوا کیا اس کو لیکن انڈین گورنمنٹ نے ایران سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا ایران نے ایکسپ نہیں کیا کہ پاکستان آرمی یا ایسا ایران جا کے اس کو اٹھا کے لائیے اس بات کو تو ابھی تک انڈیا نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ کلبوشن یادیف جو مسٹر حسین مبارک پٹیل ہے یہ پاکستان پہنچا کیسے اس کا جواب دیں گے آپ کے یہ مہمان ذرا پہلے اس کے بعد بات ہوگی کہ اس کے رائٹس ہے بھی کہ نہیں ہیں what rubbish nonsense they bark again ٹھیک ہے شیطل کیا یہ جو ابھی بات اٹھائی ابھی زیدہ حمد صاحب نے ایران سے کوئی اتجاج نہیں کیا گیا جو ان کے نام کے والے سے اور خاص طور پر دنائے کیا جاتا ہے اب مسلسل کہ اس کا نہ راستے کو تعلق ہے نہ اس نے پاکستان میں کوئی کاروائی کیا ہے نہ وہ انڈین نیوی سے اس کا کوئی تعلق ہے لیکن بعد پہ ساری باتیں تسلیم بھی کر لگی اور سب کچھ سامنے بھی آ گیا یہ ساتھ ہے اور جورنمنٹ او فنڈے اس کو بار 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 بول چکی ہے کہ وہ اسے ایران سے کتناف کر کے لائے گیا ہے اور وہ انڈین نیوی کے حصہ تھے ریٹائٹ تھے وہاں بزنس کرتے تھے ایران سے کبھی اتجاج کی کیا کیا بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے اس میں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مہمان کو اس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے اتنی سمپل بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے چلی شیطان آپ بھی در واپس آتا ہوں ریم عمر آپ بتائیے گا کہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس چال رہا ہے اب جو رسائی ملی ہے میں آپ سے بھی اس میں انپوٹ چاہوں گا لیگل انپوٹ آپ کا کیا اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کیس کے اوپر خاص طور پر بہت شکریہ نصر اللہ صاحب بہت ہیٹیڈ ڈسکشن ہو رہی تھی میرا خیال ہے اس دسکشن کا کیس میں کوئی تعلق نہیں ہے جو کیس ہے اس کی گراؤنس بہت لیمیٹیڈ ہے بی اینا کنوینشن اور کانسیلر ریلیشنز کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی شہری کو اگر آپ اریسٹ کرو ڈیٹین کرو ڈیٹین کرو ٹرائے کرو تو اس سینڈنگ سٹیٹ کو جہاں کا وہ ناشنل ہے اس کیس پہ بھارت ان کو کانسیلر ایکسس اور جو انڈیاناشنل ہے ان کو کانسیلر نوٹیفیکیشن کی رائٹ ہے وی اینا کنوینشن اور کانسیلر ریلیشنز میں چاہے آپ دہشت بردی میں ملویس ہو اس کا الزام ہے آپ پہ چاہے آپ جاسوسی میں ملویس ہو اس کا الزام ہے یہ ایکسپشنز اس رائٹ کیلئے نہیں ہے اور یہ جو رائٹ ہے یہ ارسٹ کے فوراں بعد اس کا یہ ارائز ہوتا ہے اگر پاکستان آج کل بوشرن جادف صاحب کو رسائی دیتا ہے یہ کیس پہ کچھ اس کا فرق نہیں پڑے گا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ بہت ایسی جے کی جورسپرودنس ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ رائٹ ریسٹ کے فوراں بعد یا ڈیٹینشن کے فوراں بعد شروع ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ابھی کلیر نہیں ہے کہ کیا پاکستان کے دلیل دے رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ کانسیلر ایکسس ہے کیا بھارت اس کو کانسیلر ایکسس یا میٹنگ کی طور پر دیکھ رہا ہے یہ بھی اس پر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے لیکن آپ کے سب دونوں جو 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 جواب ہیں آپ کے سوال کے پہدا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کانسیلر میٹنگ ہے یا نہیں اور دوسرا اگر ہو کی تو ویڈا کننشن ان کانسیلر ریلیشن اور یہ جو آئی سی جے کا کیس ہے اس پر کچھ اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ویڈاوٹ ڈیلے کہتی ہے آرٹیکل تھرری سکس اور ابھی ان کو پکڑے مارچ دو ہزار سولہ میں آرریسٹ ہوئے تھے ان کے ٹرائل جو تھا کئی مہینے اس کو گزر گئے ہیں تو اب کافی لیٹ ہے تو کیس تو چلے گا ابھی لیکن کیا جو ٹیرس کے ہوتے ہیں کیس کی ٹیرزم کی جو کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی رسائی دینی ضروری ہے کیا آپ سمجھتی ہے کہ یا جو ٹیرزم کی کیسز نہیں ہوتے ان میں رسائی نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس ڈیسائیڈ کرے گا اس پہ فیصلہ ہوگا ابھی ریٹن پییڈنگز ہوئی ہیں آگے اورل ہیئرنگز ہوں گی پھر یہ ایک بہت ہی کی ایشو ہے اس کیس کا پاکستان یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جاسمسی کے کیسز اور دہشتگردی کے کیسز ہیں ایکسپشنل ہے میری نظر میں یہ کمزور آگیومنٹ ہے کیونکہ دیکھیں کل کو پاکستانی شہری کسی اور ملک پہ اریسٹ ہوتا ہے صرف الزام کی بنیاد پہ آپ رائٹس جو ہیں وہ ڈیٹرمنن نہیں کر سکتے اس طرح تو آپ صرف چارج بدل کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو آپ کانسیلر ایکسیس نوٹیفیکیشن کی جو پروٹیکشن ہے وہ دینی ہے کہ نہیں تو یہ کل کو بہت میری نظر میں خطرناک آگیومنٹ ہے جو اس کیس میں نہیں اس کی بہت پاریچنگ کونسیکوینسز ہوں گے لیکن یہ جو ہے یہ آئیسٹی جی نے ڈیٹرمنٹ کنکلوسیبلی بات کرنی ہے اس کیس میں ٹھیک ہو کرے